انسان کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں میں روڈ پہ نہ آ جاؤں کہیں میں قریب نہ ہو جاؤں سڑک پہ نہ آ جاؤں کئی میں اب دیکھو میں بتاتا ہوں کہ سڑک پہ آیا وہ بندہ کیا کر سکتا ہے لور تو خیر بہت ہی ایک بڑی چیز ہے نا دور بہت ہی ایک آپ کے لیے تو ایک الگی چیز ہے لیکن میں اگر آپ کو یہ بتا دوں گا نا کہ خالی سڑک پر اکیلا کھڑاوہ آدمی کیا کر سکتا ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے بے گھر ہے جب میں آپ کو اس کا بتاؤں گا نا کہ وہ کیا کر سکتا ہے پھر تمہیں اندازہ ہوگا تمہاری اہمیت کا پتہ چلے گا تمہیں تمہارے گھر کی اہمیت کا پتہ چلے گا تمہارے لبڑ کی اہمیت کا پتہ چلے گا تمہارے پنجروں کی اہمیت کا پتہ چلے گا جب میں تمہیں بتاؤں گا ایک سڑک پہ بیٹھا آدمی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے ایک ایسا آدمی جو کرائیسز میں آ گیا سڑک پہ آ گیا گھر بر سب ختم ہو گیا اس کا کراہ نہیں دے پارا روڈ پہ آ کے بیٹھ گیا یہی ڈر ہے نا یہی ڈر ہے لوگوں کو بھئی یہی مسئلہ ہے ڈرتے رہتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہی ہو گا زیادہ زیادہ سڑک پہ آ جائے گا اس سے بدترین کیا ہو سکتا ہے اب سڑک پہ بیٹھا وہ بندہ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی اللہ نہ کرے میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ برا نہ مانے اللہ نہ کرے کس کی ساتھ ایسا ہو اللہ تعالیٰ سب کو عمد دے ہم بھی باتیں ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو انسان وہی بہتر جانتا ہے جس کو پر گزر رہی ہوتی لیکن میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ میں سڑک پہ آ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا بیگاری بن جاؤں گا نہیں بھائی میں تو نہیں بنوں گا بیگاری میں کسی سے پیسے مانگوں نہیں پیسے نہیں مانگوں گا میں کسی سے میں سڑک پہ بیٹھوں گا اور دیکھوں گا اس پاس کیا چل رہا ہے اگر کہیں پر گاڑیاں کھڑی میں کوئی بیلڈنگ ہے کوئی شاپنگ مال ہے کچھ بھی ہے وہاں چلا جاؤں گا کہ کوئی رہائشی علاقہ ہو ایسا یا دفتری علاقہ ہو بیلڈنگ والا جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں چلا جاؤں گا وہاں جا کے میں لوگوں سے بولوں گا میرے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور میں سڑک پر آ چکا ہوں رہنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں ہے تو میں روڈ پر ہی رہ لوں گا وہ مسئلہ نہیں ہے تو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں گاڑیاں بڑیاں ساف کرنا چاہ رہا ہوں تو بھائی کون ایسا بندہ ہوگا جو منع کرے گا بھیک مانگنے سے تو بہتر ہی ہوگا میں کسی کو بولوں گا مجھے گاڑی ساف کرنی ہے وہ لے گا ٹھیک ہے آپ کر لو جو بھی دے گا وہ دن کا ہر بندہ کسی گاڑی ساف کرو گے آپ آپ گاڑی ساف کرنے کے لئے چاہیے کیا ایک تولیہ ٹھیک ہے ایک تولیہ لے لوں گا اور بالٹی پکڑوں گا پانی کی اب پانی کیسے بھریں گے بھائی اسی جگہ پہ آس پاس پانی کوئی بھر کے دے گا دگان والے کو بولتا ہوں اگر آپ پانی بالٹی کی بھر کے دے گا میں گاڑیاں ساف کرتا ہوں کوئی اتنا ظالم نہیں ہے بھر کے دے گا اور اب آج کل تو پانی تو ہلرے کا لگاوا ہے اور نلکا ولکا آفسوں میں بھی نلکے لگے ہیں میں آرام سے بھر کے دے دیں گے بالٹی آپ کو یہ لے اور بھر لے دھولے گاڑی آپ نے بالٹی بھر لی آپ کے پاس تولیہ ہے آپ میں بس دے مار ساڑھے چار گاڑی ساف کرو دل لگا کے میں تو ایک گاڑی ساف کی اس کے بعد میں نے دوسری کی تیسری کی لوگ خوش ہو رہے ہیں بھئی اچھے ایمانداری سے ساف کرتا ہے بہت اچھی ساف کرتا ہے یہ نہیں ڈنڈی مار دی آپ نے مطلب سڑک پہنے کے بعد بھی دو نمبریاں نہیں چھوڑی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا بندے کا ایک بندی گاڑی ساف کرو گے وہ ایک دن کا دے گا تمہیں سو روپیا ٹھیک ہے اگر وہ ورک سٹیشن سے جا کے سی این جی سٹیشن سے جا کے اپنی گاڑی دلوائے گا وہاں دینے پڑتا ہے اس کو پانچ سو ہزار وہ تمہیں ایک دن کا سو روپیا دے دے گا یہ ایک دن کا پچاس روپیا دے دے گا کرتے گراتے تم دس گاڑیاں ساف کرو بھائی تمہارا ہزار پندرہ سو روپے یہی بن دیا ایک دن کا ہزار پندرہ سو روپے یہی بن دیا اب آپ اندازہ لگاؤ تیس دن کے پینتیس چالیس ہزار آپ نے سڑک پر بیٹھے بیٹھے آپ نے کما لیے ٹھیک ہے اب کیا آپ پینتیس چالیس ہزار کمانے کے بعد سڑک پر ہی بیٹھ ہوگے کچھ نہ کچھ کرو گے چھوٹی مٹی کوئی کھولی دونڈ ہوگے اپنے لیے جہاں پہ آپ پانچ ہزار کرایاں دے سکو کام وہی کرو گے گاڑیاں ساف کرنے کا اب بات یہ ہے کہ گاڑیاں ساف کرنے سے زندگی تھوڑی گزرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ گاڑیاں ساف کرتے ہو بہت سارے لوگ ملیں گے آپ ایسے بندے کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو گاڑیاں ساف کرتا ہے گاڑیاں ساف کرتے کرتے گاڑی کے مالکان سے دوستی ہو جاتی ہے سلام دو ہو جاتی ہے اور اگر تمہاری شخصیت اچھی ہے اچھے ماباپ کی اولاد ہو تو نظر آئے گا یار یہ بندہ اچھا ہے بیچارہ کوئی نہ کوئی لوگ پوچھتے بھی ہیں تم یار ما شاء اللہ لگتے نہیں ہو اچھے کر کے لگتے ہو کیا ہوا یہ اس کو بتاؤ یہ یہ کرائیسز ہو اچانک اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا متاثر کرنا سیکھو لوگوں کو سب سے بڑی چیز یہ ہی ہے تو میں تو میں اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ ہوگا میں ایسی کروں گا متاثر کروں گا بتاؤں گا ایسے سے سین ہو گیا میں اس طرح کہوں نہیں وہ مجبور ہو گیا ہوں اب کیا ہوگا وہاں تعلقات بننا شروع کوئی بولے گا یار تم ایک کام کرو یار یہ تم گاڑیاں ساف کرتے ہو نا ٹھیک ہے صبح میار میرے گھر کا سامانہ مار لا دیا کرو میرے گھر پر کام کرلو چوگیداری کرلو یہ وہ کرلو گاڑیاں بھی الگ سے ساف کرو ساتھ میں چوگیداری یہ کام مل گیا آپ کسی کے چوگیدار لگ دے پھر کسی بندے نے گولا یار تم ایک کام کرو ڈرائیور کیوں نہیں بن جاتے ہو میرے اس طرح میں نے دیکھا ہے چوگیداروں کو ڈرائیور بنتے ہو ڈرائیور کو میں نے اسی گھر کا مینیجر بنتے ہو میں نے اسی گھر کے کاروبار میں انٹر ہوتے ہو دیکھا ہے اللہ کو ناکریاں کرتے ہو دیکھا ہے الات خود ہی صدرنا شروع ہو جاتا ہیں جب بندے میں دماغ ہوتا ہے بندے میں اکل ہوتی ہے اچھا کام کرتے ہو کبھی مٹ ڈڑھا کریں یار بھیگ مانگنے سے بہتر ہوتا ہے آپ چھوٹا کام کر لو میں تو بولتا ہوں کہ وہ لوگ بہت بہتر ہیں جو گٹر صاف کرتے ہیں میں سویپر سے بہت اچھے سے ہاتھ ملاتا ہوں لوگ سویپر کو دیکھتے ہیں نا بولتے ہیں یار گندہ آدمی ہے اس سے کون ہاتھ ملائے گا لوگ ایسی کہتے ہیں نا ہمارے ایک بڑا گندہ ورڈ بولا جاتا ہے سویپر کو جو میں بولنا نہیں چاہتا بھی اس وقت لیکن ہم ریلی سوری ٹو سے یہ معاشرے کی حقیقت ہے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس طریقے سے وہ بھی انسان ہیں ہمارے یہاں خاص کر پنجاب میں جو ہے وہ سویپر کو کہتے ہیں چوڑا ہے یہ چوڑا اب دیکھیں کتنا گندہ ورڈ ہے کتنا غلط ورڈ ہے یہ بھائی اس کا وہ کام ہے جوب ہے اس کی جس طرح آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں وہ کسی جگہ پر جوب کرتا ہے اور گٹر صاف کرتا ہے وہ اس کی جوب ہے اور وہ زیادہ مشکل کام کرتا ہے اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے تو مجھے جتنے بھی سویپر نظر آتے ہیں کوئی ملتا ہے کوئی میرے گھر آتا ہے گٹر صاف کرنے میں تو بھائی چھوٹتے ہی ہاتھ آگے کر دیتا ہوں میرے اب بھائی مجھے کہتے ہیں گٹر صاف کرنا ہے وہ تم نے ہاتھ لگا دیا فوراں ہاتے کے ساتھ ہی میں بھائی آسرا نہیں کرتا سیدھی سی بات ہے میں ہوں لوکل آدمی میں کہتا ہوں یار جو ہے بس کرو اچھی زندگی گزارو میں رسپیکٹ کرتا ہوں لوگوں تو کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے ڈریں نہیں ایک سویپر جو ہے وہ گٹر صاف کر لیتا ہے لیکن وہ چوری نہیں کرتا وہ بھیگ نہیں مانگتا اب یہ سویپر جو ہے اگر بھیگ مانگنا شروع کرے تو سیادہ پیسے کمالے گا بھیگ کا تو یہ ہے بھائی ایک دن میں دو ازار بھی کما سکتے ہو آپ چار ازار بھی کما سکتے ہو دس ازار بھی کما سکتے ہو سگنل پر گھومے جا رہے ہو لوگوں کو تنگ کر رہے ہو جان چڑھانے کے لیے پانچ دس بیس 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 پچاس بیس پچاس دیے جا رہے ہیں تو بھائی اس سے میں تو اس کی عزت کر رہا ہوں جو بچارہ گٹر صاف کر رہا ہے اب آپ سوچو کہ جو بندہ گاڑیاں صاف کر رہا ہے اس کا کیلیبر کتنا اچھا ہے جو بندہ گاڑیاں صاف کر رہا ہے چوکی دائری کر رہا اس کا کیلیبر کتنا اچھا ہے اب چوکی دائر جو ترقی نہیں کرے گا کبھی آج تک اس کے بعد کہ کبھی چوگیدار سے اوپر نہیں نکلے گا بھائی نکلے گا سب کا ٹائم ہوتا ہے اللہ پاک نے ہر بندے کے زندگی میں ایک ایسا ٹائم ڈالا ہے جب وہ بہت اوپر جاتا ہے اور جتنے لوگ اوپر ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں کہ کئی لوگوں کی زندگی میں ایسا ٹائم بھی ڈالا ہوتا ہے کہ بہت اوپر سے بہت نیچے بھی آ گرتے ہیں لیکن آ گرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہی سب کرنا ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہے مہنت کرنی ہوتی ہے دوبارہ سے برڈز میں بھی اسی طرح کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی نقصان ہو گیا ہے تو ایک نقصان کو لے گے نہیں بیٹھ رہتے بھائی اس دنیا میں اندھے لوگ بھی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا بینائی نہیں ہیں جن کی سوچو ایک اندھا آدمی اتنا ٹرین ہو جاتا ہے اس کو پر چل جاتا ہے کہ میں یہاں بات روم ہے یہاں تولیا رکھا ہے وہ بھی اپنے کام شروع کر دیتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے ایک اندھا آدمی جو ہے ٹرین ہو جاتا ہے اس کو پر اللہ پاک صلاحیت دیتا ہے وہ آواز سن کے بتاتا ہے بندہ دائیں ہی طرف کڑا ہے اب آئیں ہی طرف کڑا ہے تو اندھے آدمی کی سنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خود تیز کرتا ہے اللہ پاک تو تیز کرتا ہی کرتا ہے لیکن وہ خود بہر کرنا شروع کر دیتا ہے تو سوچیں جب اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ یہ محنت کر رہے ہیں اندھے لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو بھائی آپ اور میں ہم لوگوں میں کیا برائی ہے صرف شرم شرماتے ہیں ہم لوگ کئی لوگ بیڑے میں جواب نہیں مل رہے جواب نہیں مل رہے جا یار پیٹرول بم پہ نوکری کر بھائی شروع کر دعلقات بنیں گے کچھ کمائے گا پیسہ ہاتھ میں آئے گا موبائل لے گا کچھ سرچ کرے گا اس کے اوپر سیکھے گا آگے بڑھے گا پیٹرول بم سے آگے نکلے گا کچھ شروع کرے گا تو کچھ بندہ ہوگا بندہ شروع ہی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اسی طرح لب وڑ میں بھی ہے آپ لوگ بجری پہ تنکیت کرتے ہیں کوئی بندہ اگر ایک پیر لے لے اس کو اتنا ڈدا دیتے ہیں اس کو بیچارے کو مار دیتے ہیں وہیں پر ہی اب ہے تو نے بجری لے یہ کا کر دیا بھائی اس کو سیکھنے دو ایک پیر لے اس نے دیکھے گا وہ ہر بندہ آتے کے ساتھ تو کمانا نہیں شروع کر دے گا دیکھ رہا ہوگا وہ تیسٹ دیکھے گا بریڈنگ کا کیونکہ بجری آسانی سے بریٹ کرتا ہے آتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا تیسٹ آف بریڈنگ وہ چیک کرے گا پھر آسا آسا آپگریٹ کرے گا ہمارے یہاں صرف بس ڈلانا کیسے ہے کسی کو بھگانا کیسے کسی کو تو نے یہ لگایا یہ تو بکواس ہے کیا کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے ایسے کیوں کر رہا ہے ایسے کیوں کر رہا ہے پھائی دنیا میں آگے نکلو اپریشیئٹ کرنا سیکھو میں تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کی زیادہ عزت کرتا ہوں یقین کریں آپ میرے سے جو نیچے درجے پہ ہیں حالانکہ میرا اپنا درجہ بڑا گرا ہوا ہے لیکن میرے سے بھی جو نیچے درجے کے لوگ ہیں میں تو ان کی اپنے سے زیادہ عزت کرتا ہوں کیوں مجھے پتا ہے کامیابی کا راستہ یہی ہے جب آپ چھوٹے لوگوں اس سے سیکھیں گے تب ہی آپ بڑے آدمی بن سکیں گے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے اب بداو اگر کسی کو لبورد میں نقصان ہو رہا ہے اب بداو مجھے کوئی بولنا بھی نہیں کہ نقصان ہوا ہے ہوا ہوگا میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں اس کو نقصان نہیں بولتے کتنی بڑی باتیں میں نے تمہیں سکھا دی اب نقصان نقصان نہیں رہے گا آپ آگے کی بات کرو آگے کا کرنا ہے جو ہو گیا وہ چھوڑ دو کرنا ہے یہ بگاو بریڈنگ سیزن آ چکا اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں ہمارے پاس کیلشن پلس وائٹیمن ڈی لکویڈ بھی ہوتا ہے پروٹین لکویڈ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اس کے علاوہ چکس کو بچانے کے لیے دوکسی سیٹلین کا استعمال کے جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اگر آپ کے برڈز وائرل میں آ رہے ہیں انفیکٹڈ ہیں تو اس کے لیے ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کے جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اگر برڈز میں جون ہو رہی ہیں تو اس کے لئے anti-lysis پر آتا ہے جو پرندے کو پر مارا جاتا ہے لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا order کرنے کا طریقہ کیا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھو اور send کر دوں مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 03272310040 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ